اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب کینل دیکھ رہے ہیں کپتانی کے حوالے سے جو بات میں نے تقریباً دو مہینے پہلے کہی تھی آج راشد لطیف صاحب جو ہے والی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور راشد لطیف صاحب نے وہی پوائنٹ اٹھایا ہے جو میں نے دو ہفتے پہلے آپ ناظرین کو بتایا تھا یقین نہیں آتا تو آپ جائیں پیشے بیک سائٹ کی اوپر اور ویڈیوز دیکھیں جو کپتانی کے حوالے سے میں ویڈیوز بناتا ہوں اس کے اندر میں نے کتنے دن پہلے جو لوگ سن چکے ہیں اس بات کو وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میں نے تقریباً دو دھائی ہفتے پہلے سرفراز احمد کو تقریباً ایک سال یا ڈیڑھ سال کے لیے کپتان بنانے کا مشورہ دیا تھا اور آج راشیل لطیف صاحب جو بہت زیادہ سینسیبل باتیں کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور پاکستان کرکٹ کے اندر جو بہتری لانے کا عمل ہے اس کے اندر ان کے مشورے اور ان کی چیزیں جو ہیں بہت سی اختلافات بھی ہوں گے لوگوں کو ان کی باتوں سے لیکن وہ جو زیادہ تر باتیں کرتے ہیں وہ سینسیبل باتیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے والے اور جو چیزیں عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ راشل لطیف صاحب جو ہے وہ ادھر ادھر کی نہیں ہاگتے ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں جو مدہ ان سے پوچھا جاتا ہے یا جس مدہ کے اوپر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہ آلی بات کی ہے کہ پاکستانی ٹیم کا کپتان جو ہے اس وقت بکھری بھی پاکستانی ٹیم جو ہے اس کو سمحالنے کے لیے اور اس کا قبلہ درست کرنے کے لیے ایک ایسا کپتان ضروری ہے جو ٹیم کو کھڑا کر دے ٹیم بنا کر دے دے اور اس کے بعد جس کو بھی آپ کپتان بنانا چاہیں شان محصول سے یہ ٹیسٹ فارمیٹ کی میں بات کر رہا ہوں شان محصول سے نہیں سمجھ لی اور شاید آپ اگر چاہیں چیمپنس ٹوفی آنے والی ہے اس کے لیے بھی اگر آپ ونڈے فارمیٹ کے لیے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز احمد کی جگہ نہیں بنتی اس کے لیے بے شک آپ شاہنشاہ افریدی یا پھر محمد رزوان ان دونوں میں سے کسی کو بھی زیر غور لاسکتے ہیں لیکن ونڈے اور ٹیسٹ فارمیٹ کے لیے اگر آپ سرفراز احمد کو اور راشل لطیف صاحب نے یہ والی بات کی ہے کہ ایک ڈیر سال کے لیے سرفراز احمد کو کپتان بنا دیا جائے ٹیم بکھری دی ہے بابا رازم میں ان کا اعترام کرتے ہیں شاہنشاہ افریدی کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ پی ایس ایل کے اندر جو پھڑا ہوا تھا شاہنشاہ افریدی کا خود شاہنشاہ افریدی والی بات کیا تھا وہ نظر آتا ہے کہ اور اس کے بعد شاہنشاہ افریدی کی شادی کے اندر جو فوٹیجز ہم نے دیکھی تھی جو تصویریں ہم نے دیکھی تھی اس کے اندر کتنا احترام کر رہا تھا وہ سرفراز احمد کا تو اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ شاہنشاہ افریدی جو وہ پھڑا ہوا تھا پی ایس ایل کے اندر اس کے انہوں نے خود اس بات کو ایکسپ کیا تھا کہ وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھی دو ٹیمیں اور ایک کھلاڑی اور ایک بولر کا پھڑا تھا ذاتی طور پر سرفراز احمد جو ہے اس کا میں دل سے احترام کرتا ہوں اور اس کے کپتانی کے اندر میں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا سرفراز احمد ہم سب کا کپتان ہے اور یہ والی بہت ساری باتیں انہوں نے ان کے احترام میں کہیں تھی اور وہ جو پی ایس ایل کے انہوں نے پھڑا ہوا تھا وہ والی بات جو ہے اس نے والی بات کی تھی کہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھی ایک بولر اور ایک بیٹسمن کا پھڑا دیکھا جائے نہ کہ شائن شاہ آف دیدی اور سرفراز احمد وہ بات آئی گئی ہو گئی لگتا مجھے بھی یہی ہے کہ سرفراز احمد کا شائن شاہ آف دیدی بھی لحاظ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو مانتے بھی ہیں سینئر ان کے طور پر جو ہے ان کا احترام کیا جاتا ہے بابا ناظم بھی کرتے ہیں رزوان کا کچھ نہیں پتا کیونکہ سرفراز احمد کو جو ہے وہ سرفراز احمد کی جگہ جو سیلیکشن ہوئی تھی وہ محمد رزوان کی تھی اب رزوان کی شخصیت دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سرفراز احمد کو سمجھتے ہیں سینئر اور جتنا بھی احترام ہوتا ہے ایک سینئر کے حصے میں آنا چاہیے اتنا احترام جو ہے محمد رزوان اپنی باتوں سے بھی اور اپنے رویے سے بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن دل کے اندر کون بیٹا ہوا ہے اور رزوان جیسی شخصیت جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ سامنے کچھ ہوتا ہے اور پیچھے کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے زمان کے اوپر کچھ اور ہوتا ہے سازشیں اور سیاست گروب بندیاں جوڑ توڑ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں رزوان سے منصوب کیے جاتے ہیں صرف میں نہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کی گارنٹی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رزوان جو ہے وہ اس طرح کا جس طرح کا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں اور بہت سے تنازات کے اندر رزوان کا بھی نام آیا ہے اب وہ کس طرح سرفراز احمد کو کیا ان تینوں کے ہوتے ہوئے سرفراز احمد اگر کپتان بنے گا تو کیا وہ احترام ملے گا اور جو ٹیم بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ سرفراز احمد کی سربراہی کے اندر ٹیم بنائی جائے اس کے اندر نئے کھلاڑی آ سکتے ہیں اور ٹیم کا فارمیٹ جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک ٹیم کا کھیلنے کا اور پچھ کک جس طرح بھی ہے پچھ کی جو ریڈ ہے اس کو کس طرح دیکھا جائے ٹوس کتنی اہمیت کے حامل ہوتا ہے ٹیس میچز جو ہیں ان کو کس طرح سیشن بائی سیشن کھیلا جاتا ہے اور کس طرح کی پلاننگ کی جاتی ہے ہر بیٹسمن کے خلاف فیلنگ کی اور بالنگ کس طرح کس کو دینی چاہیے یہ ساری چیزیں ایک سرفراز کے ساتھ نائب لگایا جائے اس کے اندر میرے لیے بہترین نام جو ہے وہ محمد رزوان کا ہے کہ سرفراز احمد اگر محمد رزوان کو ٹرین کریں اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی محبت یا کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ہی میں پاکستانی ٹین کی بات کر رہا ہوں شخصیات کو ہٹا کر رزوان کا جو بھی کردار ہے جس طرح کبھی ہے لیکن ایسا کپتان اگر دیکھا جائے اور یہ والی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تینوں فارمیٹ والی بات ہے رزوان اس وقت تینوں فارمیٹ کھیل رہا ہے تی ٹوینٹی بھی شاہن شاہفیدی کی فٹنس اور ان کا رویہ پاکستان کی رکیٹ بوٹ پہلے ہی ان سے جان چھڑا چکا ہے اور جس طرح کا اگر کسی کو کپتانی سے ہٹایا جائے جو ریاکشن شاہن شاہفیدی کا آیا تھا وہ کافی الگ تھا اور وہ جو ہے اس کے اوپر پاکستان کی رکیٹ بوٹ جو ہے وہ کافی ناراض بھی تھا اور ان کے رویہ کی وجہ سے پاکستان ٹیم کا جتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کی کرکٹ کا جتنا نقصان ہوا ہے تو وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے شاہن شاہفیدی جب ان کو ایک سیریز کے بعد یہ والی بات بھی زیادتی تھی لیکن ریاکشن جو ہے میں اس کے خلاف ہوں کہ شاہن شاہفیدی کو اس طرح کا ریاکشن نہیں دینا چاہیے تھا بے شک آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ کو ایک سیریز دی گئی اس کے بعد آپ سے کپتانی واپس لے لی گئی اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیم کو برباد کر دیں اور پاکستان جس طرح ورل کپ کھیلا ٹی چوینٹی کا اس کے بعد جس طرح کی صورتحال رہی اب تک وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے شاہن شاہفیدی کو اس طرح کا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا سرفراس کو بھی کپتانی سے ہٹایا گیا تھا لیکن اس نے بھی یہ والا رویہ نہیں اختیار کیا وہ کپتان نہیں تھا آسٹریلیا کے خلاف سیریز تھی وہ کھیلا اور اس کے بعد جو ہے اپنے طور پر اس نے پچاس تقریباً آسٹریلیا کی سیریز کے اندر جو ٹیس میچ کی سیریز تھی تین یا چار پچاس اس نے سکور کیے تھے اور نیزیلنگ کے خلاف جو سیریز تھی اس کے اندر بھی اس نے رنس کیے تھے ٹی چوینٹی فارمیٹ کے اندر تو اس نے جو ہے نہ ہی کسی قسمتہ میڈیا کے اوپر آ کر کوئی بیان دیا جیسے کہ شاہن شاہفیدی نے اسٹوری شیئر کی تھی کہ مجھے اتنا ظالم اور بے رہم ہونے کے پر مجبور نہ کرو اور اس کے بعد جو شاہن شاہفیدی کا رویہ تھا ڈسیبلنگ کی خلاف ورزی یہ گیری کرسٹن شکایت کرتا وہ بابر آزم خود بھی شکایت کرتا وہ نظر آیا اور بابر آزم نے جو ڈریسنگ روم کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کی تھی ورلڈ کپ کے دوران اس کے اندر یہ والا بات کا اشارہ کیا تھا کہ کون میرے پیچھے کیا کچھ کرتا وہاں پایا جاتا ہے اور کیا باتیں کرتا ہے اور کیا سازشیں کرتا ہے مجھے بھی اس بات کا سب کا علم ہے تو اس کا اشارہ رزوان اور شاہن شاہفیدی کی طرف تھا کیونکہ جو جو چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں بابر آزم کو بکو بھی ان چیزوں کا پتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بابر آزم بہت اچھے ہو گئے کپتانی کے حوالے سے ان کے پاس بھی کسیم کا کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ ان کو کپتان برخرا رکھا جائے ہاں ایزا عام کھلاری جو ہے تینوں فارمیٹ کے اندر آپ اس کو کھلا سکتے ہیں ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے اندر میرا اختلاف ہے کہ بابر آزم ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کا اب کھلاری نہیں رہا ہے اور پاکستان ٹیم کو پاکستان کرگٹ کو آگے کر سوچنا چاہیے نئے کھلاریوں کو موقع دینا چاہیے بابر آزم ٹیسٹ اور ونڈے فارمیٹ کا بہترین کھلاری ہے ایزا بیٹسمن ایزا عام کھلاری لیکن ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کا اور ایزا کپتان بھی وہ کسی قسم کا کوئی مٹیریل نہیں ہے اس لیے اس معاملے سے بابر آزم کو خود بھی جان چھوڑا لینی چاہیے اور اپنی بیٹنگ کے اوپر توجہ دینی چاہیے جیسا کہ ویراج کولی نے کیا تھا ویراج کولی کو کپتانی سے ہٹایا گیا انہوں نے اپنی بیٹنگ کا اتنا اچھا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد بیٹ پچ ان کے اوپر بھی آیا تھا لیکن انہوں نے اپنے بیٹ پچ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی اور اس کو ختم کیا اب امکان یہی ہے کیونکہ بابر آزم نے جس طرح سیونٹی پلس رنس سکور کیا ہیں امید یہی ہے کہ بابر آزم کی بھی بیٹ پچ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا اور ہو جانا چاہیے اور انگلینڈ کے خلاف جو ایک بڑی اور اہم سیریز آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے بابر آزم رنس کے امبار لگاتے ہوئے نظر آئیں ہوم سیریز کے اندر کیونکہ یہی توقع جو ہے وہ پاکستان کی کھلاڑی اور ہم بابر آزم سے کرتے ہیں نہ کہ اس طرح کی پروفارمیز جیسا کہ بنگلہ دیش کے خلاف گیارہ اسکور بائیس اسکور ٹوٹل ملا کر پوری ایننگ کے اندر جو ہے پچاس پلس اسکور بابر آزم نے اسکور کیے تھے یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ شائع نشان نہیں ہے بابر آزم جیسے کھلاڑی کے لیے اگر اس طرح کا اور کسی زیادہ بیہیف کیا جائے گا بابر آزم کی طرف سے انگلینڈ کے خلاف سیریز میں تو ہو سکتا ہے پاکستان گرگر بورٹ کوئی بڑا اور سخت فیصلہ کر لے تو سرفراز احمد کی کپتانی کے حوالے سے جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ تینوں کھلاڑی جو ہیں کیا اس کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ تینوں کھلاڑی مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیر سال کے لیے اگر اس کو کپتان بنایا جائے سرفراز احمد کو تو یہ تینوں کھلاڑی اس کو ایکسپٹ کریں گے اور اگر محمد رزوان کو ان کا نائب بنا دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ ان کے بعد کپتان جو ہے محمد رزوان بنے گا شان مسود والا معاملہ بھی بلکل سائیڈ لائن کر دیں آپ ان کی ٹین کے لئے جگہ نہیں بنتی ان کو ذرا سا بلکل آپ چھوڑ دیں ان کو اینو سی کی بھرمار کر دیں ان کو جتنے بھی لیگز کی اینو سی مل رہی ہے ان کو دیتے رہیں کاؤنٹی کرکٹ ان کو کھلنے دیں لیکن خدا کے واسطے شان مسود جیسا کھلاڑی جو ہے وہ اب ہم نے بہت آزما لیا ہے ضروری نہیں ہے کہ بابر آزم کی طرح ہر کسی کو چار چار پانچ پانچ سال جو ہے وہ آزمایا جائے ان کو موقع دیا جائے اس سے پاکستانی کرکٹ کا نقصان ہوا ہے جتنا بابر آزم کو کپتانی کے طور پر ہم نے آزمایا ہے ہر سیریز وائز ہر سال کے حساب سے ہر مہینے کے حساب سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے بابر آزم کو اگر آپ نے ایک ڈیر سال کھلا کر آپ ان کو کپتانی سے ہٹا دیتے تو پاکستانی ٹیم کا اتنا اور پاکستان کے کرکٹ کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن بابر آزم کو چار سالے چار سال پانچ سال دیا آپ نے اس کے بعد جو ہے آپ اس بات کے اوپر مجبور ہو گئے کہ بابرعظم واقعی کپتانی کا میٹیریل نہیں ہے یہ آلی بات ہم پچھلے چار سال سے کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن کسی کے بھی کام پر جون نہیں رہیں گی صورتحال یہ ہے کہ راشل عدیر صاحب کے مشورے کے اوپر عمل کیا جائے ندیم خان صاحب جو ہے جو اس وقت ڈومیسٹک کے ہیڈ ہیں ان کو بھی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ سرفراز احمد ہر وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ندیم خان صاحب جو ان کے مطلب کا نہیں ہوتا اور جو کام ان کے مطلب کا ہے اس کا کبارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر بہت سے ایسے لوگ بے شک نیت بہت اچھی ہوگی محسن نخوی صاحب کی لیکن جس طرح کے فیصلے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب تک جتنے بھی فیصلے محسن نخوی صاحب نے کیے ہیں ہمیشہ اس کا الٹھی نکلا ہے ہمیشہ وہ فیصلہ جو ہے باؤنس بیک ہوا ہے اس لئے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں جو راشد لطیف صاحب نے میری باپ بھی شاید میں نے اگر پہلے والی بات کہہ دی تھی ہو سکتا ہے اس بات کو آپ ہٹا دیں راشد لطیف یہ والی بات کہتا وہ نظر آ رہا ہے کہ سرفراز احمد کو جو ہے آپ چانس دیں اور تقریباً ایک ڈیٹ سال کے لیے یہ ٹیم بنا کر دے دے گا آپ کو اور یہ جو ہے پاکستان کی کرکٹ کو اس کے پاؤں کی اوپر کھڑا کر دے گا کون کون لوگ اس بات سے متفق ہیں اور کیا پاکستان کی کرکٹ بورٹ اس چیز کی اوپر عمل کرتا ہو انظر آئے گا آپ کی نظر میں اگر آپ متفق ہیں اس بات سے کہ سرفراز کو کپتان ایک ڈیٹ سال کے لیے بنایا جائے ٹیسٹ اور ونڈے فارمیٹ کا تب بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اگر آپ متفق نہیں ہیں تب بھی اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی سی بی آنے والے دنوں کے اندر اس بات کے اوپر غور کر سکتا ہے ذرا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ پی سی بی ایسی سوچ ہو سکتی ہے یا نہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لیکن کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ میرے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے ویڈیو دیکھنے کا ایک بار پھر بہت شکریہ